بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فورٹ ہمپائر میں خوش حمدید کہتے ہیں آج ہماری مہمان ہیں پاکستان کی سینر جنرلیٹس کے جو جنگ نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں کلسوم جہان آج ہم ان کی لائف کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں وومن کو کون کون سی پرابلم درپیش آتی ہیں جب وہ خان سے لیے باہر نکلتی ہیں اس کے علاوہ پاکستان سنبارکی سیریس کو بھی تھوڑا بہر ڈسکرس کریں گے اسلام علیکم کلسوم کیسے ہیں آپ مالکم اسلام علیکم بلکل آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ سب سے پہلے تو تھینکیو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جنرلیزم ہی کو کیوں اختیار کیا کوئی اوہ شعبے میں بھی تو آپ جا سکتی تھوں جنرلیزم ہے میں بیسکلی میں حافظاتی طور پر آئی میری فیملی میں کوئی بھی جنرلیزم میں نہیں ہے لیکن جب میں نے ماسٹرز کیا تو میں ماسٹرز ہوں مجھے پڑا چلا کہ ماسٹرلیکیشن ایک سبجیکٹ ہے جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو اس وقت مجھے پڑا چلا کہ یہ جس میں آپ نے بسکلی رائٹنگ سکلز بڑھانی ہے آپ کو میڈیا پہ کام کرنا ہے پرنٹ، الیکٹرونک، ایڈورٹیسمنٹ یہ تمام شوقیں یہ جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے بلکتو ہی معامل نہیں تھا لیکن جب اس ویڈ میں آگئی جب میں نے سٹڈی کیا سٹڈی کیا سٹڈی کی ساتھ ساتھ پھر میں نے انٹرنشپ کی تو میں شوق کرتا ہی کہ میں نے اس ویڈ میں آگئی ہوں ہا ساتھ ہی تو خیفتر تو میں نے اپیڈ میں آنسپ کیا سٹڈی کیا تو جب میں اس ویڈ میں آئی لیکھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا ہمارے سینئر سے مجھے ملے تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور جب میں نے جوب ملی ہفرس ٹائم تو وہ تھی تینی جنرلیسٹ کی اور اس تینی جنرلیسٹ میں علیم میں ہی جنگ میں ہی تینی جنرلیسٹ آئی تھی تو اپائیمنٹ ہوا تھا تو جو میرے ایڈیٹر سے نظی لگائے سے ہاں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہے آپ سپورٹ کی دیکس پر چلی جائیں تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں نے سپورٹ تو جب میں سٹورنٹ ہی سپورٹ لائف میں سپر کرکٹ کلابہ کچھ بھی نہیں پتا میں کرکٹ کھر دیا ہی لیکن نہ مجھے فٹبول کا پتا ہے نہ مجھے ہنکی کا پتا ہے تو ہی سر نہیں مجھے کانفرن میں کانفرن ہوں مجھے اعتماد ہے کہ تم یہ کام کر لو تو میرے لئے بہت چیلنجنگ جب تھی کہ آپ سپورٹ میں اور بڑے بڑے لوگے خاص کام کرنا کیونکہ جنگ میں جو بہترین جو سپورٹ رائٹر ہیں سپورٹ رپورٹر ہیں جنرلسٹ ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا اب دنمازی بھٹیز آپ کسی طالب میں ہوتاچ لیں گے میں نے ان کے ساتھ کام کیا سوہیل پرشی ہے جو سپورٹ دیکس پر بھی بھی ہوتے ہیں سینر جنرلسٹ ہیں تو ان کے ساتھ کام کیا ان کے ساتھ کام کیا انہوں نے بہتاک سکھایا ترمینولوجیز بتائیں کہ کون کون سو اس ترمینولوجیز ہوتی ہیں اور پرسکشن سویز سپورٹ کی پہلسٹ ہیں ڈیفرینٹ ہوتی ہیں انٹرنیشنال، نیشنل یا کوئی بھی اور سٹوریز اس کے ساتھ کام کیا مجھے تپاک سے ایک اور جنرلسٹ ہوتے ہیں جو جن میں ہی ہوتے ہیں عبدالحبیز دریزہاں انہوں نے مجھے فٹبول میں بہت زیادہ ان کیا اور مجھے انگریش پریمیر لیگ جانس لیگا جانس لیگا جانس لیگا اسپانش لیگ تمام فٹبول کی جو اللہ بڑیز ہیں پیپا کے حوالے سے تمام انہوں نے تعلقا ہے اللہ کو شکر ہے کہ مجھے وہ چھے مینے کی ٹرینی جو تھی میری چھے اکسال کی ٹرینی تھی لیکن وہ ٹرینی میری چھے مینے میں ختم ہوئے پھر میں کھول فلیچ مجھے بھی کہا کہ بی بی آپ کہاں آگئی ہیں کیونکہ یہ پھر لڑکیوں کے لیے نہیں ہے تو میں نے کہا کہ سر لڑکیوں کے لیے بہت سے چیزیں نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو میں کرتے رہی لکھتے رہی لیکن میں نے جو بیسیلی ٹرینی پوائنٹ سن دو ہزار سترہ میرایا کہ مزید میں مزید ہے میں نے کہاں اپیل کو جانا شروع کر دیا ویب سائٹ پی لکھنا شروع کر دیا تو اس میں نے کہاں ابھی بھی still i am facing these kind of words کہ آپ لڑکی ہیں سر وٹ بٹا اوڑتی ہیں ابائیا پہنٹی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ابائی بہتی ہوں سر وٹ بٹا رکھتے ہوں گراؤنز میں جاتے ہوں ان سے انٹریبیوز کرتے ہوں ریپورٹنگ کرتے ہوں تو مجھے ایسا فیل کبھی نہیں ہوا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں definitely جو آپ کو دسکرش کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں آپ مجھے مجھے ہوں تو میں ان طرح چیزیں کبھی بھی ہاں جہاں میری کم علمی ہیں جہاں میرے آپ مجھے بتائیں آپ لڑکی ہیں آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی تو سوئل اسے تو یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر آپ کسی میں خود اعتمادی نہ ہو لیکن الحمدلللہ کہ مجھے کبھی یہ فیل ہوا بھی نہیں کیونکہ میں یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ فانہ نے دو کان دیئے ہیں اور دونوں کا ایک کام سے سنے اسے کام سے پڑھاتے ہیں تو میں لڑکی کو یہی کہتے ہوں کہ بالکل نائس اس فیلیل میں اور ابھی بھی آپ ہی دیکھیں کہ آری رشید جیسی خواتین آرہی ہیں زینب آباس ہیں ساویٹا پاشے ہیں اور ناپرو مشتاک ہیں یہ تمام خواتین نے بھی جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اپنا کریر جو سٹارٹ کیا اس وقت آپ نے سوچیں سن دو ہزار میں اس وقت ٹی وی چینلز سے ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا آری رشید اپنے کریر کا آغاز کیا تھا پی ٹی وی سے تو آپ اس پانے میں سوچیں کہ ان کو زیادہ مشکیات کا سامنا کرنا بنا ہوگا وہ واحد خاصیتی سپورٹس میں انہوں نے اپنا نام بنایا اپنی پہچان بنایا اور آج ان کو لوگ سلام کرتے ہیں تو اگر کچھ حاصل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کبھی اپی اپیل نہیں کہنا کہ آگے میں نہیں کر سکتی ہر کوئی کر سکتا ہے ہاں چاہاں میں دوسرا گروس میں یہ ہی تھا کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتی ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہیں اور رکوٹنگ بھی کٹتی ہیں تو اپنے سارے کام اکٹھے کیسے کر لیتی ہیں ٹھیک اپنے سارے کام میں اس لیے کر لیتی ہوں کہ مجھے جب سے میں سویل میں آئی ہوں تو مجھے شاک ہو گئی کہ مجھے محبت ہوتی ہے آپ اس لیے تو مجھے سپورٹ سے محبت ہوتی ہے کہ میں دوسرے دپارٹمنٹ دوسرے شعبے پر گئی لیکن میرا دل نہیں لگا مطلب میرا انٹرس میں ڈیویلپ نہیں ہوتی زیادہ جو سپورٹ میں تھا ابھی بھی میں سپورٹ میں ہوں لیکن ساتھ ساتھ میرے اور بھی کام ہوتے ہوں میں کر رہی ہوتی ہوں اور شوشل میڈیا پر بھی ایکٹر اس لیے ہوں کہ مجھے سپورٹ سے محبت ہوتی ہے سپورٹ سے سواری سٹال رہی ہوتی ہوں پیچھے لکھنے ہوتی ہوں چیزیں سمجھ رہی ہوتی ہوں اور لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہتی ہوں میرے سے سورسز ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں تو ان کے ساتھ انٹرگیوز کرنا فیل میں جا کے کام کرنا تو مجھے اس میں مزا آتا ہے مجھے کبھی کوئی تھکتہ نہیں ہوتی کبھی تینشن نہیں ہوتی یوٹیوب چینل دی میرا ہے سپورٹ & سپرٹ اس کا بھی خیال last year آیا تھا راکڈاؤن کی وجہ سے جب یہ میں نے چینل لانچ کیا تھا تو اس وقت ہی تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کنے چلو بنا لیتا ہے لیکن جو میں نے سٹارٹ کیا تھا انٹرگیوز کرنا پلیئر سے انٹرگیوز کرنا خواتیز اسپیشلی ومن سپورٹس پہ بہت بہت خوکس ہے ومن انفارولمنٹ پر ہے تو ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ انٹریکشن رہا اور ابھی الہم لوگنا اس کو میں کنٹینو کر رہی ہوں اور اس کی ایڈیٹن میں خود کر رہی ہوتی ہوں ویڈیوز میں خود کر رہی ہوتی ہوں ویڈیوز میں بنا رہی ہوتی ہوں تو یہ تمام چیزے میں کر رہی ہوں اور جو آپ کرنا چاہیں تو کچھ کیا پوسیبل نہیں ہے سب کچھ پوسیبل ہے اتنا ٹائم مل جاتا آپ کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ٹائم مینجھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ دوپر آفیس سے جانے کے بعد میرا کام ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کو نین جو خواب کر نہیں کرتی اپنی کیونکہ آپ کو کام کرنا ہے ڈیڈلین کو میٹ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں اگر آپ میں لگن ہیں شاک ہیں تو آپ کر سکتی ہیں میں کر سکتی ہوں بالکل تو میں کر رہی ہوں الحمدللہ آپ ہوتی ہیں تمہیں سپینلسمن ہو جاتی ہیں مینک ہوئی نہیں ہوتی اور پھر ہمیں تو اسی اگنور ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے جب وہ کام کپلیٹ ہو جاتا ہے پھر میں ان کو دلوپ ٹائم دیکھیں ہمارے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نورملی انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی اُس سے اپلوڈ کیا اور یہ ڈالرز کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم پہ تو کیا ایسا ہی ہے یا واقعی جو یوٹیوبرز ہیں ان کو بہت زیادہ سیٹیفائز کرنا پڑتا ہے یوٹیوبرز کو بہت زیادہ کام سلی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ان کا ایڈیٹنگ ان کے ٹیم نہیں ہے ملک میری کو ٹیم نہیں ہے میں سب کچھ خود کر رہا ہوں مجھے سکریپ دیپنا ہے مجھے سوٹسے سے بات بہت کرنا ہے پلیئرز ہیں تو ان سے ٹائم کی مانیش کرنا ہے ان سے کمپلیٹی پولوپ ہی لے رہا ہے آپ کو دیویلپمنٹ چیزیں ہوئی ہیں اور سب کچھ خود انٹرڈیوز کے لیے خود جانا ہے یا آپ سب کچھ خود کر رہے ہیں انٹرڈیوز کمپلیٹ ہو گیا کریے سب کچھ اس کے بعد آپ کو ایڈیٹنگ کا مرحالا آتا ہے جو کہ بہت ہیٹک ہوئی ہے سمجیمز آپ کو انٹرڈیوز کنیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے بعض اوگات یہ ہوتا ہے نائٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے بعض اوگات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر اس کے ساتھ بیگراند موسیق جان لیے ہیں تو کپیڈیوز ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پچھے جو اٹھائی یہ کپیڈیوز ہوتا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے اور یوٹیوب میں تو لوگ یہاں پر ریس میں لگی بھی ہے کہ ہر بندہ چاہتا اس کی ریٹنگ بڑج ہے لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے ریٹنگ بڑج ہے لیکن میرا کام قولیٹی پر بندہ چاہتا ہے کہ قولیٹی کام ہو لیکن قولیٹی اچھی ہو یہی میں جائے کہ میرے اتی زیادہ ویڈیوز نہیں ہوتا ہی میرے ایمی آتی ہیں میرے یہی کوشش ہوتا ہے جو دوسرے کولیگز ہیں وہ جادرس ہوتے ہیں کہ یار ایک فیمیل ہو گئے یہ ہم لوگ ان سے آگر نکل گئی اور ہم اس تک پہنچ نہیں پاہا رہے لیڈیوز ہی ہی مختلف ماسوم ہی کوشویہ نہیں کرتا آج بھی لوگ کہتے نہیں مجھوں ان کو پتا کرنے میں باہت شریerschی بچھی بناس وہ بات مجھن کر رہا آئے مجھے اگر کہنے اللہ میں полов honoring pays Warren وہ وہ مجھے کہتے ہیں یار ویڈیوز ہوں اور tapi اس کے لئے یہ کی departure یہ سارے چیزیں آپ کو عارتی ہوا اور جب لکل میں تکورید ہے کلاس میں تھی تو بولوں میں سے بات کرنا پسا نہیں کرتی کیونکہ میں اس پر تنشن میں مگرتی تھی اور نائی نائی چیزیں تھی ان میں نائی نائی چیزیں تھی اور میرے دیل جاتا میں نے بتایا کہ میرے دیلیے سب کچھ نائی تھا تو مجھے اس پر اندرساندنگ چیزیں کرنے میں مسئلہ ہوا رہا تھا اس لئے میں بہت زیادہ conservative تھی مطلب conservative in that sense that I don't converse concessioning ہوتی تھی کسی سے بھی لیکن جب میں فیلڈ میں آئی فکر کو میں نے چینج کیا شوشن کیا لوگوں سے ملنا شروع کیا تو چیزیں بہت 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 چینج ہو گئی اور آج میں بھی کلاس ویلوز جو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی you are doing very well mashallah اور سب کچھ اب youtube chairman launch کیا ہے تو ایک سال سے تو اس پر ان کی بہت اچھی زیادہ appreciation وہ کرتے ہیں کہتے ہیں you are doing very well کہ خود آپ کو کوئی editing کی ٹیم نہیں ہے کوئی اور ٹیم بھی نہیں نہ security ٹیم نہیں reporting کی کوئی ٹیم نہیں ہے آپ سے کچھ خود کر دیں تو mashallah they are appreciating ہوا صحیح اللہ اچھا اب ہم لوگ تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں پاکستان زمباوے کے درمیان ہونے والی سیریس میں پہلے تو جو پاکستان ٹی ٹوانٹی میچ ہارا اور بہت برے طریقے سے ہارا تو اس میں آپ کیا دیکھیں کہ کہ کہاں پر کتا ہی ہوئی پاکستان کی ٹیم سے پاکستان اور زمباوے کی ٹیم سے درمیان جو ٹیم ٹی سیریس کی دوسرے میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی تھی وہ بہت بری شکست تھی پاکستان جو پور ٹیم 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 پر ڈھی ہوتے ہیں میرا خیان ہے کہ جو ٹیم کا جو جو بنا رہا ہے میڈل آرڈر وہ ٹھیلتے ہیں یہ بلکل بھی آپ نے دانشجیز کو لیا ہے آسیف کو لیا ہے تو ان دونوں کی پلیئرز اچھے پلیئرز لیکن پہلے آپ ان کو ڈومیسٹک میاچٹس لے ٹیم کھولا ہے اگر وہاں ڈومیسٹک میاچٹس کو ان پر پرمش مزید بہتر ہوتی تو آپ ان کو ڈامیسٹس منوں میں لے کر آئیں لیکن لیکن ٹیم ٹوے ٹیم 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 ٹھے رہی ایسیم ٹھا ٹیم ٹھا ٹا ٹھا ٹا ٹا یا پیر آپ کو از باپا ٹھا ٹھا ٹا اللہا لوگوں کو موقع دے لیکن جہاں موقع ملتا ہے لیکن کلسوم یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا جو آصف آلی ہیں انٹرنیشنل ریول پر آتے ہیں تو ان کی وہ پرفارمنس نہیں تو کیا ہمیں آصف آلی کو زیادہ جیلنا پڑے گا یا انٹرنیشنل جو ہیں وہ پرڈکٹ نہیں آپ لیگز میں پرفارمنس کرو لیکن جب بھی انہیں اتنا موقع ملتا ہے تو انہوں نے انٹرنیشنل پر پر فارم نہیں کیا تو کیا یہ مصبول کی وجہ سے ٹیم میں آتے ہیں یا کونسی وجہ ہے کہ بعد بار وہ باہر جاتے ہیں لیکن بغیر کسی پرفارمنس کے دبار ٹیم میں آ جاتے ہیں ابھی ہم نے جب ہی ہے پریکر کی دورے میں دیکھا تھا ان کی پرفارمنس زیرو تھی پھر دورے میں آپ نے ان کو شامل کر لیا مجھے یہ بات مجھ میں نہیں آتی مجھے آپ کو کونسی ایسی قولیٹی ان میں نظر آتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ ٹیم میں شامل ہے میں نے پہلے بھی بات کہیں کہ اگر وہ پلیئر اچھا پھیلتے ہیں تو آپ انہوں نے ان کو مزید انپلوک کروائے اس کی پرپارمنس مزید انہائنس ہو جب وہ کابل ہو جائے کہ کہ ایک نئے پلیئر کو ایک نئے پلیئر کو وہ آپ وہاں کھڑا کرتے ہیں اور وہ ہری پولر کا سامنا کس طرح کرتا ہے تو اس کیلئے بہت مشکل چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طرح پیس کرے گا کیونکہ آپ نے پہلے اس کو کانفیڈنس نہیں دیا اپنے مجھ میں کھیلنے کے لیے پہلے آپ ان کو کانفیڈنس ہو دیں اپنے مجھ میں کھیلنے کے لیے ایس 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 پلیئر دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں کہ ریزوان اور بابرادم مجھ میں کھڑا کرتے ہیں لیکن ٹیم کامبینیشن یہی ہوتی ہے کہ ٹیم برک مشکل رہا ہے ڈیارہ پلیئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں ٹیم کی کامیابی میں اہم بہت زیادہ کریں یہ نہیں کہ بابر اچھا کھیلتا رہے یا پھر محمد زبان یا پھر فخر زبان یا تیسلا اور چوتا جو پلیئر آپ کو جلی نظر آتا ہیں ویٹس مان بھی اگر ان چاروں پلیئرز اگر کسی گرانچ میں پرفارم نہیں کرتے تو کیا آپ کی ٹیم کیا نہ جاتی ہے آپ کی ٹیم تو ختم ہو گئی تو آپ صحیح اچھا جی جی اچھا یہ بتایا گیا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ محمد زبان یا بابر آزم جب اوپر سے پرفارم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جب میڈل آرڈر میں بات آتی ہے تو پاکسان میڈل آرڈر میں ایک ایسے پلیئر کو طرح رائے جو میچ کو فینش کر سکے چاہے ہم افتحار ایمن کو دیکھیں آسفالی کو دیکھیں یا آپ کو دیکھیں تو وہ میچ کو فینش نہیں کر پاتے آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکسان میں ورلڈ کپ جیتنا ہے تو اس کے لئے شعب ملک کو ٹیم میں لانا پڑے گا انہیں میرے خیال میں شعب ملک کو ضرور شامل کر اس کے علاوہ اماد وسیم جو ہیں بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں وہ میچ فینش کر سکتے ہیں اور انہوں نے مازی میں بھی کچھ میچ میں انہوں نے اچھا پر فارم بھی کیا تھا تو اگر میچ اگر ورلڈ کپ آپ جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ نے صرف زمباوے کی ٹیم نہیں ہوگی وہاں پر آسٹریلیا ہے انڈیا ہے انگلینڈ ہیں یہ بڑی بڑی ٹیم آپ کے پاس زمباوے ہوگی نہیں زمباوے زیاد نمبر 12 وہ پاکسان نمبر 3 تو بیسکلی آپ پر بڑی بڑی ٹیم ہوگی تو وہاں پر آپ کیا کریں گے اگر ان تمام میکنس میں بابا رازم اور محمد اسوان یا پاہم اشرف نہیں کھیلتے پر فارم کرتے تو آپ کی ٹیم تو 99 تو آپ کی زمباوے کی خلاب یہ آؤٹ ہوئی ہے تو وہاں پچاس تو مشکل سے ہی بنے گے تو آپ کو بھی تیاری کچھ یہ کریں گے جو کمبنیشہ بنا رہے ہیں اس کو مدد نظر اکھے پہلے آپ یہ تجربات آپ کرنا بند کر دیں کیونکہ تجربات پر آپ کی دیکھیں آپ نے صرف راسپاٹ آنے کے بعد تیم میں اکھار بچھار کر دیں اس کے بعد تو ٹیم میں کیا کچھ رہ گئے اب ٹیم سے یہ نمبر ون سے نمبر پور در پہنچ گئی ہے تو یہ فائپر ہے تو اگر یہی صورت حال رہی تو ہم تو بس بس تیار ہیں ہم ناکامیوں کو سامنا کرنے کے لئے اور روتے رہیں گے بیٹھ کر ہوں اچھا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جب سرفراز احمد کپتان تھے تو ٹیم نمبر ون تھی حالانکہ سرفراز احمد نے خود اپنے ساتھ زیادی کی کہ جب وہ کپتان تھے تو انہوں نے اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھا بٹ وہ گے انہوں نے دومیسٹک میں پرفارم کیا اور اب سرفراز احمد کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مجبوری کے طور پر انہوں نے ٹیم کے ساتھ رکھا ہو رہا ہے کہ کیونکہ وہ دومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں اور میڈیا کی نظر بھی ہے تو اس لئے وہ ٹیم سے باہر نہیں رکھ سکتے لیکن دوسری طرف اگر پاکستان کی ٹیم کا کمینیشن دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم نے چار چار پانچ پانچ اپنٹس ایک میچ میں کھلا دی ہیں تو کیا یہ صرف یاری دوستین بھائی جا رہی ہے یا واقع پاکستان کی ٹرکٹ کو آگے پرموٹ کیا جا رہے ہیں جہاں تک بات ہی سرپراس کی تو اگر سرپراس بہت اچھے پرپورم کرتا تھا لیکن اس کی پرپورمنس بھی خراب ہوئی لیکن پھر بھی اس کی ٹیم جیتی تھی لیکن جناس اس کا جو ٹرکٹ سرلنکا جو خلاف اس کی پرپورمنس بھی شیفر تھی اب پلس امام پلیئرز نے بھی پرپورم اچھا نہیں کیا تو اس کی وجہ سے پاکستان کو سرلنکا کے ہاتھوں شکستہ سامنا کرنا بڑا تو یہاں پر سرپراس بھی آجاتی ہے اگر سرپراس اچھے پرپورم نہیں کرنا تو آپ اپنی بھی اس کو سائٹ پیگرد دیں میڈے کا پریشر وہ اس لیے ہے کہ میں بیسیکلی اس جنرلیز میں نہیں لگتا ہے کہ اگر ایک ایسا پلیئر جس نے آپ کو چیمپیئنس پرک جت پائی ہے اور اس کے علاوہ بہت اچھے کپتان بھی رائے ہیں لیکن ایک دو میچے سے اس پر یہ لیکن آپ نے اس کو دور مکھیلی طرح نگال دیا ٹی ٹوائنڈی میں ہی واسہ بیسٹ ان کے ساتھ جو کمبینیشن بنا ہوا تھا اس کو بلکل ہی چھنا چاہیے تھے کیونکہ دو سال کے بعد آپ کے پاس وڈکپ ایک بہت بڑا ایپرن تھا جہاں پر آپ کو اسی ٹیم کو کنٹیون کرتے وہ ٹیم مضبوط ہوتی اور وہی ٹیم وڈکپ کیلتی تو آپ کی وہ ٹیم جب اتی سٹرونگ ہوتی تو آپ کی وہ ٹیم بلکل وڈکپ جیتی لیکن آپ نے کہا کہ سرپراس کو آتی ساتھ ہی نکال دیا آپ نے ٹیسٹ نکالا وڈکپ نکالا آپ ٹیسٹ وڈکپ بلکل نکال دیتے کیونکہ وہاں پہ جگہ بنتی نہیں تھی لیکن جب ایک ٹیم جو صحیح تھی جو نمبر ون تھی اس میں آپ نے ان کو سائے ٹیم بھی کر دیا اور جو اہم پلیئرز بھی تھے آپ نے ان کو بھی کر دیا شو امالی کا حفیث شو امالی کا حفیث کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہی دونوں کے ہاتھ کھلتے ہیں تو پرفارم کرتے ہیں اگر ان دونوں میں سے ایک بھی اگر آؤٹ ہوتا ہے تو ان کی پرفارمنس آپ کو نظر نہیں آتی آپ کی طرف حفیث کیا پرفارمنس ہے کوئی اچھا پر پر پرفارم نہیں کر رہے جلو پر افریکان خلاف بھی نہیں کیا ابھی بھی نہیں کیا تو یہاں پر تو بسکلی دوستیاں ہی نہیں بھائی جا رہی ہیں اگر ہم صحیح سے بات ہیں امانداری کی بات یہ کہ یہاں پاکستان کی دوستی ہی نہیں بھائی جاتی ہے امیرک کا تو بات ہی کرتا تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم کا چوہال ہے دیکھیں اور ابھی جب شرجیل خان کو ٹیم میں شامل کیا ہے تو اس پر بھی بہت سے لوگوں کو تحفظات تھے کہ ایک تو ان کی فٹنس اس لیول کی نہیں ہے کہ انہیں ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے دوسرا جب آپ کے پاس تین اوپنر فحر زمان محمد رزوان اور بابا آزم موجود ہیں اب انہیں شرجیل خان کو بھی ٹیم میں شامل کریں گے ایٹ مینز کہ آپ کے پاس چار اوپنر ہوگے تو ایک جو لڑکا ون ٹون ون ٹون کھیلنے آتا ہے جیسے ہیدر آ لی ہے تو انہیں اپنی پوزیشن جو ہے وہ سیکریفائس کرنا پڑ رہی ہے تو کیا شرجیل خان کو ٹیم میں شامل کرنا ایک اچھا فیصلہ ہے یا پھر شرجیل خان کو ایک انہوں نے جلدی میں ٹیم میں شامل کیا ہے اچھا میں یہاں سے ڈیسگریز نہیں کرتی ہوں کہ شرجیل خان سپورٹ ٹکسی میں ملابیس رائے اور میرا اپنے پرسنلی خیال ہے کہ جب کوئی پلیئر آپ کی ملک میں ڈا لڑا دکھتا ہے سودا بھی لیٹا ہے تو اس کی تو ٹیم میں جگہ ہی لیٹا ہے اس کی بیتنی ملک میں جگہ ہی لیٹا ہے آمین نے یہی کیا کہ پاکستان ٹیم اس نے سپورٹ ٹکسی میں ملابیس رائے اس کو سزا ہوئی پیوپ باپس آئے کرٹیٹ کو بہت سپورٹ کیا لیکن انہوں نے کیا کیا طوحیل format ہیں کرٹیٹ میں اورشاط پارمٹ ہوں مہدود اوور ٹی ٹوینڈ کے لیٹا ہوں تو مسئلہ آپ انتے بتائیں کہ ایک ایسے پلیئرز پر ٹکٹ بوٹی کی زیادہ محنت کی اور اس کے باوجود اس نے کہا کہ اب میں نیکن ہوں اس کے نظرے آپ کے دیکھیں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں تو مجھے یہ رکھتا ہے کہ اگر کسی بھی پلیئرز نے ایسے حرکت کی ہے تو اس کو سزا کے طور پر اس کو ٹیم میں شامل نہ کیا جائے اس کو ایزا بلکل اس کو ایسے مثال بنائیں کہ اگر کوئی پلیئر ملک کا صورت کرتا ہے تو اس کی کوئی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان میں اور جائیں گے ملک کی نمائن نہیں کر رہے ہوتا ہے تو لوگ اس کو اس نام بھی اب کرتے ہیں spot fixer spot fixing گرنے والا match fixer تو یہ ملک کے لیے ہی بدنامی کی بات ہے اور شایجیل خان کی جہاں دکھ بات ہے بہت سے کھیلے پی ایسے نے بھی اچھا کوئی پر فارم کیا لیکن وہ جلوی افریکہ میں بہت اچھا پر فارم نہیں کر پائے لیکن ابھی بہتی بات آ جاتی ہے جو ٹیم کی دیو سیکلات ہاں ص teaspoon شیعders کہ ٹی ٹوانٹ میں کونسا طفس سکر لیے چیزوںMichler مانے میں کس ٹیم میں رکھنا ہے باندے میں کس ٹیم میں رکھنا ہے اگر shiftsےative کو ایک ٹیم کریں اور تیênciasوں میں کس کس ٹیم کو کس ٹیم کو رکھنا ہے یہ چیزوں کو کچھ میں خود ہوں کہ ان کو تجربہ ہونا چاہیے ان کا معلوم ہونا چاہیے کہ کونسا پر فارمو aroseہوں کے لیے پھلے ان کے لیے اس کے بعد بولرز ہیں تو وہ ان کا فوکس جب بھی لگتا ہے وہ اوپننگ پر ہے اور اوپننگ کا مسئلہ میرا خیال ہے کہ کافی حل ہو چکا ہے ہمارا پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھی کہ اوپننگ میں کافی مسئلہ ہوتا تھا اوپننگ جوری اچھی نہیں ہوتی تھی ہی ریکورٹس ہی بند پاتے تھے ہیں پرکٹسٹیو بھی ہو پاتی تھی لیکن جو علیہ کی افریکی門 نے چیزیں کہ ہمارے اوپننگ زیادر بہت اچھی ہے لیکن ہمیں جہاں کام کرنے کے ذریع��터 हی 어�issement دشوارت ہےetta ہے ہم میڈل اوڈر میں ہم ب fungi خواں گ 정도 میں ہوتی ہے اگر ہمارا اوپننگ اچھی نہیں ہوتی میڈل آرڈر کے پلیئر سکی مداری ہوتی ہے کہ وہ رنج کو آگے بڑھائیں وہ سکور کی طرف آگے بڑھائیں رنج کا تاکو کامیابی سے کریں اور جو آل راومڈر سے ہم کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ بیش پلیش کریں یہاں بھی یہ سکتی ہے یہ اپشن بھی ہو سکتی ہے کہ آسف والی کی بجائے ہم لوگ اگر سہفراز احمد کے ساتھ میڈل آرڈر میں جائیں پاکستان کی ٹیم کی ایک اچھی پوزیشن بن سکتی ہے سہفراز احمد کے ساتھ شور ملک اگر آج ہیں تو میڈل آرڈر پاکستان کا اچھا مصبوط ہو سکتے ہیں بالکل سہفراز نے بھی جو پوزیشنہ میچز ہیں اس پر انہوں نے اچھا پر فارم کیا اور وہ میچ پلیشر بھی رچ کے ہیں اگر ہم انت پر دیکھیں سن 2012 ورلڈ کپ میں جب شاریدہ فیدنگ کی کپتانیوں انہوں نے یہ ورلڈ کپ اس کو ان کا آغاز کھلتے رہے ہیں تو اس پر انہوں نے اچھا پر فارم کیا تو آپ میچ کو جتوانے میں اہم قرار ادا کیا ہیں اگر سرپراز کی باب سے ہی ہوتی ہے میڈل آرڈر پہ تو ایک وڈ بی گوٹ یا شور ملک کو پلے کر آئیں کیونکہ اگر ابھی ہمارے بات ٹائم بالکل نہیں ہے اکٹوبر میں یہ ایونٹ ہونا ہے تو تجربات سے پلیش کریں اور اس ٹیم کو لے کر آئیں جو آگے جائے گی اس کے لئے کام دے تو یو ए میں یہ ورلڈ کپ ہوت سکتا ہے اگر یہ ورلڈ کپ یو اے میں ہوتا ہے تو اس کے لئے پاکستان کو کنگونسی چینجرز کرنی چاہیے ٹیم میں جو مجودہ ٹیم ہے اس میں کنگونسی چینجرز کرنی چاہیے پاکستان کی تو اوپننگ بیٹسمن ہے بہترین ہے لیکن جو چینجنگ کرنی چاہیے چینجرزوں ہے لیکن میری آرڈر پہ ہی کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کی لئیے تو یہی کی تو پچھ ہے وہاں کی سرزبیر ہے وہ موضوع ہے لیکن بات پہ ہی آجاتی ہے پلیئرز کی آپ جن پلیئرز کو کھلائیں گے لیکن آپ نے وہاں پہ سیٹل ہونا ہے وہاں دیکھے ان کا فیس کرنا ہے تو شویب میں نے کھپیز تفراؤت کو لے کے آتے ہیں تو میڈل آرڈر میں کیا اتنا زیادہ آرہا ہے اس کو کام کریں اس پہ کابو کریں مطلعہ جو خامیاں اس پر ہیں اور ان کو تیار کریں کہ بیسی لیے آپ نے صرف دنبا پہ کی تیم مہاں پہ نہیں موجود ہو کہ نائس رلنگا کے ٹیم ہوگی تلنگا کے ٹیم ہوگی نہیں چھوٹے ٹیم نہیں ہوں گی بل بہی ٹیم ہوں گی جہاں پہ آپ نے ہنگریڈز دو سو سے زائل رنز بنایا ہے آپ نے کیا آپ تو ٹی ٹوائی ٹی میں دو سو لنز کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے ٹی مدل آرڈر اچھا نہیں ہوگا کنس بود نہیں ہوگی سپراؤنے ہوگی آپ کے حکمتیں ہم نے چینج کرنی پڑے گی ہاں پہ ساپای سے جنرلسٹر یہ بتائیے گا کہ کراچی کے جو پلیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کراچی کے پلیٹس کو نظر انداز کیا جاتا ہے ہمیشہ تو کیا یہ بات سچ ہے کیا ابھی بھی پاکستان کی کرسکٹ میں ایسا ہو رہے ہیں جی بالکل ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہی ملکل جس طرح درپاس کے ساتھ جس طرح انہوں نے ان کا بلے تھا اس کا ازمیدہ تون ہمیشہ تو کیا کہ کراچی کے جو لڑگئے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ کراچی کے کپتان سپراہ سے اس کو بھی لوگ ناپسند کر دیتے ہیں پی سی بھی اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ جب وہاں پر میزباؤن تھا اور انہوں نے تمام اقتراد پر پاس دیئے اس لب سے پہلے کام رہے ہیں کہ یہ کپتان کرتا ہے جو کراچی سے تکا تھا نہیں کلسوم اگر ہم لوگ تھوڑا پیچھے جائیں تو سپراہز احمد سے پہلے شاہد آفریدی کپتان تھے پھر یونستان کپتان تھے تو ان لوگوں کا تعلق بھی تو کراچی سے تھا لیکن کیا وجہ کیا ہوئی کہ یونستان اور شاہد آفریدی ایک اچھے سٹرونگ کپتان سمجھے جاتے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے بھی کراچی کے لڑکے جو ہیں وہ ٹیم میں شامل نہیں ہو سکے جس کی سب سے بڑی ایکسیمبر فواد عالم ہیں کہ فواد عالم اتنا پرفارم کرتے رہے ہیں لیکن تینوں کپتان کراچی کے ہونے کے باوجود وہ ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے تو اس میں پھر کیا کپتان کا قصور ہے یا واقعی پاکستان کی ٹیم میں کپتان جو ہے وہ بلکل ہی مضبوط نہیں ہوتا اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ون مین شو ہوتے ہیں میں آپ کے بعد دلکل دلوست ہے کہ یہاں پہ کپتان کوئی رائے نہیں ہوتی یونستان بھی کپتان رہے شاہد آفریدی بھی رہے اور سپراز بھی رہے لیکن یہاں پہ جو مرضش رہتی ہے وہ اسی کے لیے کوش کی چلتی ہے یا ہیٹ کوش کی یہ سارے کوچز چوہیں یہ بلکل فیصلے کرتے ہیں اور یہ سارے کوچز چوہیں وہ آپ کے زیادہ تر چوہیں لاہور کے ہی ہوتے ہیں مصبول لکھ بھی اس سے پہلے بھی کوچت رہے ہیں دیکھیں مصبول لکھ سے پہلے تو مکی آرثر کوچ تھے اس سے پہلے دیر وارڈمار کوچ تھے تو وہ تو ان کا تو تعلق پاکستان سے نہیں تھا وہ تعلق پاکستان سے نہیں تھا لیکن وہ جہاں وہ جاپ کر رہے تھے وہ جاپ کر رہے تھے وہ کمپلیٹلی خود اختیارات ان کے پاس نہیں تھے وہ بھی جاپ کر رہے تھے دیر وارڈمار کی بات کریں یا پھر آپ بات کریں ان کے آرثر کی تو ان کو کہا جہاں تھا کہ آپ کو جاپ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا مجھتا ہے کہ موسیٰ خان بھی جو ہے وہ سٹرونگ کوچ نہیں تھے میرے خیال کی کہ یہاں پہ جو بہی بات آجاتے ہیں جو آپ کی مینجمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چینل کرنی ہے اس پیلیر کو اوپر لے کر اس پیلیر کو نیچھے لے کر جانا ہے تو میں یہ سمجھت ہوں کہ کوچز یا کپتان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا کپتان تو سرپ ایک سمجھتے ہیں کہ دمی ہوتا ہے یہاں پہ قربانی پکڑا ہوتا ہے کہ آگر اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ سائٹ پر ہو جائے پر فارمس آپ کے اچھی نہیں ہے یا پھر ٹیم کو سارا محبت اس پر ڈال دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہی سمجھت ہوں کی جگہ پیلیرز ساتھ جو زیادتی ہو اس حواد عالمی ساتھ دس سال کے بعد اس کو ٹیم میں شامل کیا تو صرف اس پہ سے ہم کپتانوں پر کوئی ذمہ دار نہیں ٹھائے سے اٹھا سکتے ان میں ازادہ قصور پی سی بی کا بھی ہے ان کی پوری تنزام نے جھوئی ہے صحیح تینکیو سو مچ کلسوم آپ کے اتنے قیمتی ٹائم کا اور آپ نے کھل کا بات کی پاکستان کی موجودہ کسے ٹیم پر اور پاکستان کے ورڈ کپ میں جو چانسز ہیں اس پر اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں جو ورکنگ وومن سے ان کو کنگونسی پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو دوبار زحمت دوں گا تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا حیاء رکھے گا اللہ حافظ